پہلے آپ کے پاس ایڈیٹر میگزین دیکھیں ایڈیٹر میگزین پہ کام کرتا ہے اس کو ایک ایسے فارم ایسے شیپ میں لے کے آتا ہے کہ وہ ریڈرز کے لیے پریزنٹیبل ہو اسی طرح جو ڈائریکٹر ہوتا ہے وہ فلم پہ کام کرتا ہے فلم کو ڈائریکٹ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے اور وہ فلم پہ ایسے کام کرتا ہے کہ ویورز کے دیکھنے کے لیے وہ فلم قابل ہو جائیں اس لیے آپ کے پاس یہ جو اپشن ہے وہ ٹھیک ہے یہ جو ڈی اپشن ہے وہ آپ کے پاس ٹھیک ہے اگر آپ باقی اپشن دیکھیں تو اس میں سیکونس کا مسئلہ ہے کیونکہ پوئیٹ پوئیم لکھتا ہے کارپینٹر چیر بناتا ہے رائٹر نوول لکھتا ہے یہ دیکھیں یہ سیکونس چینج ہے یہاں پہ ایڈیٹر ہے پھر میگزین ہے ان تینوں میں سیکونس غلط ہے ڈی جو اپشن ہے وہ آپ کے پاس ٹھیک ہے نیچے میں نے اس کی ڈسکرپشن بھی دی ہوئی ہے نیکسٹ ہے جی ڈیٹیوریشن رسٹ اب ڈیٹیوریشن کئی طرح کی ہو سکتی ہے رسٹ بھی ایک طرح کی ڈیٹیوریشن ہے رسٹ ہم عام زبان میں بولتے ہیں نا اس کو زنگ لگ گیا تو رسٹ ایک طرح کی ڈیٹیوریشن ہے اسی طرح جو آپ کی ڈیپریشن کی وجوہات ہے وہ کئی سارے ہو سکتے ہیں انیمپلائیمنٹ اس کا ایک ریزن ہے پھیک ہے کیسے یہ انیلوجی بنی؟ رسٹ جو ہے وہ ایک طرح کی ڈیٹیوریشن ہے اسی طرح انیمپلائیمنٹ ایک وجہ ہے ڈیپریشن کا تو اس لئے یہ طرح آپ کے پاس سی جو آپشن ہے وہ ٹھیک ہے ایمیسیشن ڈیبلیشن ڈیبلیٹیشن دونوں کہتے ہیں بہت زیادہ ویکنیس کو بہت زیادہ تین کو کہتے ہیں ٹھیک ہے بہت زیادہ کمزور کو کہتے ہیں یہ پس میں سیننم ہے آئرن وارٹر یہاں بھی نہیں بنتی ریسیشن کہتے ہیں کہ وہ تو اب اس کے بعد آپ کے پاس انیفیشنسی ہے تو یہاں پہ بھی دیکھیں آپ کے پاس سیکونس کا مسئلہ ہے کیونکہ انیمپلائیمنٹ ایک وجہ ہے ڈیپریشن کا اب انیفیشن ایک وجہ ریسیشن کی نہیں ہے بلکہ ریسیشن ایک وجہ ہے انیفیشنسی کی اس لئے یہاں پہ سیکونس غلط ہے یہ اپشن بھی غلط ہو گیا آپ کے پاس رائٹ آنسر سی ہے نیکس ٹیڈی ایز بورنگ یہ آپ اس میں سیننم ہے تو آپ نے ادھر سیننم کا ریلیشن ڈوننا ہے اگر آپ اپشن ای کو دیکھ لیں انڈیفیٹیجیبل اور انٹائرنگ یہ دونوں آپ اس میں سیننم ہے انڈیفیٹیجیبل بھی کہتے ہیں ٹائرلیس کو جو بندہ بلکل نہیں ٹکتا ایک کام کرتا ہے ایک ٹیچر ہے وہ صبح سے شام تک لیکچر دیتا ہے تکتا ہی نہیں ہے ہم کہتے ہیں وہ انڈیفیٹیجیبل وہ بلکل ہی نہیں ٹکتا ٹیک ہے تو یہ آپ اس میں سیننمز کا ریلیشن ہے ادھر آپ کے پاس جو رائٹ آنسر ہے وہ ای ہے نیسٹ ایلیویٹڈ اگزالٹڈ اگین آل موست سیننمز ہیں ادھر آپ سیننمز ڈوننے سی جو آپشن ہیں وہ آپ کے پاس رائٹ آنسر ہو گیا باقی آپ کے پاس پرفیکٹ سیننمز نہیں ہیں سی رائٹ آنسر ہے ٹکٹ ایڈمیشن جب آپ کو ٹکٹ مل جاتا ہے تو آپ ایڈمیشن کر سکتے ہیں ٹکٹ اینیبلز ایڈمیشن اسی طرح اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ لگجری افورڈ کر سکتے ہیں ان منی اینیبلز ون ٹو بائی لگجری تو اس لئے ادھر آپ کے پاس ای جو آپشن ہے وہ ٹک ہیں باقی آپشن کو اگر آپ دیکھیں گے وہ آپ کو نظر آئے گا کہ یہ آپشن ٹک نہیں ہیں اگر آپ کے پاس کول ہے تو آپ کے پاس بک ہوگا ایسے تو نہیں ہوتا تو اس لئے یہ آپشن غلط ہے ای آپشن آپ کے پاس ٹک ہے میوزک ہارمونیم اچھا میوزک آپ ہارمونیم سے پروڈیوز کرتے ہیں پروائیڈڈ کے آپ کے اندر سکل ہو ٹک ہے جی میوزک will be produced from a ہارمونیم only if a skilled person plays it similarly words will be processed if a skilled operator uses the word processor تو ادھر آپ کے پاس جو بی اپشن ہے وہ ٹک ہے تو اس ایکیو غلط ہے گیٹار ساؤنڈ جو اس ایکل have been correct if words were in reverse order to match the question pair sequence یہاں پہ جو سیکوینس ہیں وہ غلط ہے next energy dissipate اچھا جب energy dissipate ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ energy waste ہو گئی ٹک ہے اسی طرح اگر آپ money squander کریں یعنی money waste کر لے تو یہ آپ کے پاس سی جو option ہے وہ ٹک ہے energy can be wasted or dissipated just as money can be wasted or squander تو ادھر آپ کے پاس سی جو option ہے وہ ٹک ہے next is commander commands اچھا commander کا کام ہے command کرنا اسی طرح senator کا کام ہوتا ہے وہ ایک part ہوتا ہے ایک ایکویشن کا term is a constitute of equation ٹک ہے یہ جو relationship ہے this is a whole and part relationship تو ادھر آپ کے پاس جو ای option ہے وہ ٹک ہے اوکے نیکسٹ ہے lugubrius sorrowful اذا جو lugubrius یا lugubrius ہوتا ہے وہ بہت زیادہ sorrowful ہوتا ہے lugubrius means very sorrowful very sad ٹک ہے اسی طرح جو euphoric کہتے ہیں بہت زیادہ خوش ہونا cheerful کہتے ہیں خوش ہونے کو euphoric is very cheerful جیسے lugubrius is very sorrowful euphoric is very cheerful اس لئے آپ کے پاس یہ جو ڈی option ہے وہ ٹک ہے nagubrius means بہت زیادہ اداس ہے sorrowful means اداس ہے euphoric means بہت زیادہ خوش ہے اور cheerful again آپ کو پتہ ہے کہ خوش ہے euphoric is very cheerful دی option آپ کے پاس ادھر ٹک ہے glove hand جیسے دیکھیں ہم hand کو protect کرنے کے لئے glove پہنتے ہیں اسی طرح ہم feet کو protect کرنے کے لئے socks پہنتے ہیں glove hand پہ پہنا جاتا ہے socks feet پہ پہنا جاتا ہے اس طرح shoe لیز غلط ہیں coat pocket غلط ہے نیکٹ کولر غلط ہے اچھا آپ کہیں گے کہ ٹائی بھی تو shirt پہ پہنی جاتی ہے تو پائی shirt ادھر جو second ہے نا وہ آپ کے پاس ایک human part ہے shirt human part نہیں ہے اس لئے یہ آپ کے پاس option جو ہے وہ غلط ہے یہ option آپ کے پاس ادھر ٹک ہے glove hand پہ پہنا جاتا ہے socks feet پہ پہنے جاتے ہیں student mark اچھا جب student examination میں اچھا کرتا ہے یا آپ کو اچھے answers دیتا ہے وائی وی میں میں تو آپ اس کو marks دیتے ہیں اسی طرح جب waiter اپنا کام اچھا کرتا ہے تو آپ اس کو tip دے دیتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اس لئے اگر آپ کے پاس ای جو option ہے وہ peak ہے باقی آپ options دیکھیں وہ نظر آ رہے ہیں کہ غلط ہے next knob door اچھا knob جو ہوتا ہے وہ door پہ ہوتا ہے اسی طرح اگر آپ nose کو دیکھیں nose face پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس لئے آپ کے پاس جو c option ہے وہ ٹھیک ہے اب shoe socks کی اوپر ہم پہنتے ہیں اس پہ ہوتا نہیں ہے ٹھیک ہے جی اسی طرح belt traveler کی اوپر ہم پہنتے ہیں اس پہ ہوتا نہیں ہے knob پہ door پہ آپ دیکھیں گے کہ knob لگا ہے اسی طرح اگر آپ چہرے کو دیکھیں تو nose لگا ہوا ہے تو c option آپ کا ٹھیک ہے next deplete inner weight deplete کہتے ہیں ختم ہو جانا ہے depleted بالپل ختم ہو گیا inner weight کہتے ہیں energy کا loose ہو جانا یا energy کا ختم ہو جانا تو اس طرح سے یہ آپ اس میں synonyms آپ کہہ سکتے ہیں ادھر اس کا جو right answer ہے وہ exhaust infeable ہے کیونکہ یہ بھی آپ کے پاس synonyms ہے اس کی میں نے توڑی سی detail بھی لکھی ہوئی ہے deplete means to exhaust and inner weight means to become weak exhaust infeable also mean the same the relation is analogous with the difference of degree only ٹھیک ہے دونوں synonyms ہے یہ در بھی relation synonyms ہے ادھر بھی relation synonyms ہے degree کا ڈیفرنس ضرور ہے لیکن باقی دونوں synonyms ہیں تو ادھر آپ کے پاس جو c option ہے وہ t option ہے tight illusion آپ اس میں intonums ہیں invigorate tired آپ اس میں intonums ہیں ٹھیک ہے اور automobile engine کا یہ یہ relevant نہیں ہے یہ option آپ کے پاس c option ٹھیک ہے light candle اچھا candle جو ہے that is a source of light آپ candle جلاتے ہیں تو وہ آپ کو روشنی دیتا ہے اسی طرح battery جو ہے وہ آپ کا source of power ہے آپ battery لگاتے ہیں تو اگر آپ نے اسے ڈی سی فین لگا لیا تو پنکہ چالو ہو جاتا ہے تو وہ source of power ہے وہ power provide کرتا ہے electrical appliances کو ادھر آپ کے پاس c جو option ہے وہ ٹھیک ہے next embarrass humiliate embarrass humiliate again آپس میں synonyms ہے لیکن humiliate کہتے ہیں بہت زیادہ embarrass کرنے کو یہاں پہ degree کا فرق ہے humiliate is a higher degree than embarrass اس کا right answer کیا ہے اس کا right answer آپ کے پاس بھی ہے annoy and exasperate دونوں synonyms ہیں دونوں کا ایک ہی مطلب ہے لیکن exasperate کا مطلب ہے بہت زیادہ annoy کرنا جیسے humiliate کا مطلب ہے بہت زیادہ embarrass کرنا اسی طرح exasperate کا مطلب ہے بہت زیادہ annoy کرنا تو ادھر آپ کے پاس جو b option ہے وہ ٹھیک ہے اب آپ کہیں گے کہ inquire ask یہ بھی تو دو synonyms ہیں لیکن یہاں پہ یہ جو degree ہے نا وہ پوری نہیں ہو رہی اگر یہ ask inquired ہوتا تو یہ آپ کے پاس یہ بھی ٹھیک ہو جاتا لیکن یہاں پہ sequence کا فرق ہے next operation theater surgery اچھا operation theater میں surgery ہوتی ہے اسی طرح court room میں litigation ہوتی ہے litigation کا مطلب قانونی چارہ جوئی جیسے آپ کے پاس operation theater میں surgery ہوتی ہے اسی طرح court میں قانونی چارہ جوئی ہوتی ہے ٹھیک ہے جی فیصلے کیے جاتے ہیں قانونی legal action لیا جاتا ہے تو اس لئے آپ کے پاس ای جو option ہے وہ ٹھیک ہے number twenty overlook aberration overlook کہتے ہیں نظر انداز کرنا aberration کہتے ہیں کہ آپ normal سے ہٹ کے ہو کچھ ٹھیک ہے آپ normal سے ہٹ کے جائیں یا کوئی چیز normal سے ہٹ کے ہو وہ abnormal ہو ٹھیک ہے normally ایسی نہ ہوتی ہو کوئی mistake ہو overlook کہتے ہیں نظر انداز کرنا تو کبھی کبھی آپ کسی کی غلطی کو کسی کی mistake کو کسی abnormality کو کوئی چیز نہیں ہے normal اس کو نظر انداز کر لیتے ہیں اسی طرح کبھی کسی جرم کو آپ ماف کر لیتے ہیں ٹھیک ہے condone کہتے ہیں ماف کر دینا offense کہتے ہیں کوئی جرم جیسے آپ کبھی کبھی کسی کی غلطی کو کوئی غلطی کو نظر انداز کر لیتے ہیں اسی طرح آپ کسی جرم کو ماف کر لیتے ہیں number twenty one intimidated ویڈل اچھا intimidated کا مطلب یہ ہے کسی کو دمکا کر کوئی کام کروانا ٹھیک ہے کسی کو خوبصدہ کر کے کوئی کام کروانا ٹھیک ہے جی دیکھیں میں نے اس کی description بھی لکھی ہوئی ہے intimidation is forcing by fear a person to take action ٹھیک ہے خوف دلا کے یا دمکا کے ایک کسی سے کوئی کام کروانا ویڈل کہتے ہیں کہ کوئی چکر چلا کے کسی سے کوئی کام کروانا چکر چلا کے اس کو convince کرنا چلول سے کسی بندے کو کسی کام کے لیے convince کرنا چلول سے کسی بندے کو کسی سے کوئی کام نکالنا تو اگر ان کی آپ relation دیکھیں ہیں basically opposite words ہے اسی طرح اگر آپ age option ہیں اس کو دیکھیں extol کہتے ہیں بہت زیادہ تعریف کرنا کسی کے جس پر اچھ کہتے ہیں کسی کے بارے میں غلط بیانی کرنا مطلب کسی کو حقیر سمجھنا کسی کو belittle کرنا ٹھیک ہے بیزت کرنا تو اس لئے یہ آپ کے پاس opposite pair یہاں بھی ہیں question میں بھی ہیں تو یہ آپ کے پاس right answer ہے اور ادھر میں نے لکھا بھی ہوا کہ intimidation is forcing by fear a person to take action while weedle is persuading a person by flattery اسی طرح extol means praise highly and disperse means to belittle our treats slightingly each is a pair of opposite یہ جو option ہے وہ آپ کے پاس ٹھیک ہے next stage capricious reliability capricious behavior وہ ہوتا ہے جو کہ change ہوتا رہتا ہے for example ایک بندہ ایک time میں ایک بات کرتا ہے دو منٹ بعد اس کا mind change ہو جاتا ہے وہ دوسری بات کرتا ہے تو اس کو capricious کہتا ہے پہلے کہتا ہے چاہی پیتے ہوں ایک منٹ بعد کہتا ہے نہیں چاہی پینی چاہیے پہلے کہتا ہے یہ چیز اچھی ہے ایک منٹ بعد کہتا ہے نہیں یہ اچھی چیز نہیں ہے تو اس کا mind change ہوتا رہتا ہے یہ کیا ہے reliability کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ capricious جو behavior ہے اس میں reliability نہیں ہوتی reliability یہ ہے کہ آپ اس پہ rely کر سکتے ہو آج اس نے جو بات کی ہے ایک ہفتے بعد بھی بات کی ہے اسی طرح اس کی جو بات ہے وہ constant ہے اسی طرح اگر آپ ای option دیکھے extemporaneous extemporaneous کہتے ہیں کہ جو پہلے سے plane نہ کیا گیا جو کہ organize نہ کیا گیا ہو ٹھیک ہے جی وہ impulsive ہوتا ہے اسی time پہ occur ہو جاتا ہے فر اگر آپ سے suddenly کوئی سوال پوچھ لے آپ اسی time پہ اس کا جواب دے دیتے ہیں اچھا وہ چیز predictable نہیں ہو شکتی جیسے capricious behavior reliable نہیں ہو سکتا extemporaneous predictability اس میں نہیں ہو سکتی تو ادھر آپ کے پاس ای option ڈیک ہے next expand replenish یہ کافی دفعہ repeat ہو چکا ہے اس کا right answer آپ کے پاس c ہے defect rejoin یہ آپ اس میں antinums ہے یہ آپ کے پاس c کا right answer ہے loot coercion loot کہتے ہیں unwilling کو اب کوئی بندہ کچھ نہ کرنا چاہتا ہو آپ اس کو coerc کر سکتے ہیں آپ اس پہ force apply کر سکتے ہیں کہ وہ وہ کام کریں ٹھیک ہے وہ اپنا mind change کر لیں اسی طرح اگر کوئی بندہ reluctant ہے یہ جو d option ہے اس کو دیکھ لیں اگر کوئی بندہ reluctant ہے آپ اس کو persuade کر سکتے ہیں دلائل لے سکتے ہیں کہ وہ وہ کام کر لیں اپنا mind change کر لیں اور کام کر لیں ٹھیک ہے تو ادھر آپ کے پاس جو d option ہے وہ ٹھیک ہے یہ میں نے لکھا ہوا if someone is loot یعنی کہ unwilling to do something coercion use of force may be required to change his mind similarly if a person is reluctant he may be persuaded to change his mind تو d option آپ کے پاس ادھر ٹھیک ہے next stage scales fish scales جو ہیں وہ fish پہ ہوتے ہیں جو اوپر ہوتے ہیں fish کے اوپر وہ scales ہوتے ہیں اسی طرح skin جو ہوتا ہے وہ چمڑا جو ہوتا ہے وہ ایک آدمی کی اوپر ہوتا ہے ایک human کی اوپر ہوتا ہے اب اس میں bird feather کیوں نہیں ٹھیک تھی دیکھیں اس کا sequence دیکھ لیں اگر یہ feather bird ہوتا یہ option آپ ٹھیک کرتے ہیں اسی طرح three leaves کا آپ sequence دیکھ لیں یہ بھی آپ کا غلط ہے leaves three ہوتا تو شاید ٹھیک ہوتا bear for again for bear ہوتا تو ٹھیک ہوتا lady dress b میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی کہ scale جو ہے وہ fish کو cover کرتے ہیں skin جو ہے وہ ایک آدمی کو cover کرتا ہے ٹھیک ہے جی ایک human کو cover کرتا ہے تو b option ٹھیک ہے stool bench اچھا stool bench دونوں بیٹھنے کے لئے ہوتے ہیں لیکن جو bench جو ہے وہ size میں بڑا ہوتا ہے stool پہ ایک بندہ usually bench بیٹھ سکتا ہے bench پہ آپ دیکھتے ہیں دو تین دو سل بیٹھیں ہوتے ہیں تو bench اور stool ایک ہی مقصد کے لئے ہے لیکن bench is bigger in size than stool اسی طرح اگر آپ foot rule اور yard stick کو دیکھ لیں foot rule جو ہے جس سے آپ foot measure کر سکتے ہیں yard stick آپ ایک yard کے برابر ہوتا ہے جس سے آپ yard measure کرتے ہیں تو یہ دونوں length measure کرنے کے لئے ہوتا ہے لیکن foot rule size میں چھوٹا ہوتا ہے yard stick size میں بڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو ادھر آپ کے پاس دونوں کا مقصد ایک ہے stool bench پہ بیٹنا ہوتا ہے foot rule yard stick پہ length measure کرنا ہوتا ہے دوسری option آپ کا ٹھیک ہے next ہے appeal refusal دیکھیں جب آپ appeal کرتے ہیں تو یا وہ accept ہو جاتی ہے یا وہ refuse ہو جاتی ہیں دو ہی چیزیں ہیں جب accept ہوتی آپ خوش ہوتے کہ آپ نے appeal کی وہ accept ہو گئی ہے ٹھیک ہے اور refuse ہو گئی تو آپ خفا ہو جاتے ہیں آپ successful نہیں ہوئیں اسی طرح آپ try کرتے آپ کوشش کرتے اگر آپ success succeed ہو جاتے ہیں آپ خوش ہو جاتے ہیں اگر آپ succeed نہیں ہوتے تو fail ہو جاتے failure ہو جاتے ہیں اگر آپ کو appeal میں کامیابی نہیں ملتی تو refusal جاتا ہے اگر آپ کی کوشش میں کامیابی نہیں ملتی تو failure مل جاتا ہے تو c option آپ کا ٹھیک ہے next stage weight kilogram weight weight kilogram میں measure کرتے ہیں لیکن generally ہم کہہ سکتے ہیں weight kilogram میں measure کرتے اسی طرح اگر distance کو دیکھیں distance کو kilometer میں measure کرتے ہیں تو ادھر آپ کے پاس b option ہے وہ ٹھیک ہے mile length again کیا مسئلہ ہے sequence کا مسئلہ ہے اگر یہ length mile ہوتا تو شاید یہ بھی ٹھیک ہوتا لیکن یہاں پہ sequence کا مسئلہ ہے again pound weight کو بھی آپ دیکھ لیں sequence کا مسئلہ ہے تو یہ طرح آپ کے پاس b option ہے وہ ٹھیک گیا c option میں sequence کا مطلب ہے یہ pen ہوتا تو پھر ہم اس پہ سوچ تے یہ بھی مسئلہ ہو گیا teacher class یہاں پہ کوئی relevant ہی نہیں ہے اسی طرح سا car pen بھی آپ کے پاس الٹ ہے sequence غلط ہے یہ بھی غلط ہے تو sequence کس میں ٹھیک ہے صرف artist brush رائٹ pen کو یوز کرتا ہے لکھنے کے لئے artist brush کو یوز کرتا ہے کوئی آرٹ بنانے کے لئے تو ادھر آپ کے پاس بھی آپشن ہیں وہ آپ کے پاس ٹھیک ہے فیوری ایر فیوری کہتے ہے بہت زیادہ غصہ ہو جانا ریج بھی کہتے ہیں بہت زیادہ غصہ ہو جانا ایکسٹریم اینگر فیوری مینز ایکسٹریم اینگر آئر کہتے ہیں اینگر کو یہاں پہ آپ کا ڈگری کا فرق ہے فیوری is very ائر یا very اینگر آئر simply مینز اینگر تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ آپ کے پاس ای ہے کیونکہ کنولجن is more وائلن مسکلر اٹھیکشن is compared to spasm spasm آپ کو ہو جاتا ہے پھر دو دن میں ٹیک ہو جاتا ہے ایک اینگر آپ پاس ٹھیک ہے نیکس تیجی انگر پیپر انگر مدد سے آپ پیپر پہ لکھتے ہیں اسی طرح چاپ کی مدد سے آپ بلیک بورڈ پہ لکھتے ہیں ادھر آپ کے پاس جو رائٹ آنسر ہے وہ سی ہے نیکس تیجی ریمورس اب سولوشن ریمورس ندامت کو کہتے ہیں آپ نے کوئی غلط کام کیا ہے آپ نے ندامت محسوس کر رہا ہے تو یہ ریمورس ہے اب سولوشن کہتے ہیں سمپلی آپ یہ کہلے کہ معافی مانگ نا اب دیکھیں جب آپ ریمورس ہوتے ہیں آپ کے اندر ندامت ہوتی ہے تب آپ ایبزولوشن کا پروسس کرتے ہیں یہاں پہ کاز این ایفیکٹ ہے جب آپ ندامت ہوتے ہیں نا جب آپ اپنی کیے پہ شرمندہ ہوتے تب آپ ایبزولوشن کرتے فور ایبزمپل آپ نے اگزیم میں چیٹنگ کیے ہے آپ شرمندہ ہے اپنی کیے پہ تو آپ پھر ماسی مانگ لیتے ہے اسی طرح آپ کے پاس جو رائٹ آنسر ہے اس کا وہ اے ہے ایویشن سسپیشن ایویشن کہتے ہیں ٹالنا یا آپ ایسے کہلے فرار ہونا اب جب آپ فرار ہو جاتے ہیں تو آپ کو شک کی کل پبلک پروپرٹی کو ڈسٹروئ کرتے ہے اس کو وینڈل ازم کہتے ہے پر ایسی طرح جو تیسٹیمنی کا کرائم ہے تیسٹیمنی کہتے ہیں جوٹی گواہی دینا دروغ بیانی کرنا ٹھیک ہے تیسٹیمنی گواہی کو کہتے ہیں تو اگر آپ غلط گواہی دیتے ہیں جوٹی گواہی نہیں دیتے ہیں تو اس کو پرجری کہتے ہیں جیسے پروپرٹی کو نقصان پہچانے کو وینڈل ازم کہتے ہیں جوٹی گواہی کو پرجری کہتے ہیں ٹھیک ہے وینڈل ازم از اکرائم اسوسییٹی ایسیٹی ایسیٹی پرپرٹی پرجری از اکرائم اسوسیٹی تیسٹی منی تو ادھر آپ کے پاس سی اوپشن ٹھیک ہے نیکسٹ ہے جی فلو شیٹ منیفیکچر اچھا منیفیکچر کیلئے ایک فلو شیٹ بنائی گئی ہوتی ہے جس کی وجہ سے جس منیفیکچر آپریشنز کام کرتے ہیں ٹھیک ہے منیفیکچر اس کو یوز کرتا ہے اس کی گائیڈنس کی لیے ہوتا ہے اور وہ منیفیکچر آپریشنز میں یوز ہوتا ہے اسی طرح جو بلو پرنٹ ہوتا ہے یہ بلو پرنٹ ہے ٹھیک ہے اس بلو پرنٹ جو ہوتا ہے وہ آرکیٹیکٹ بناتا ہے کس لیے بناتا ہے کنسٹرکشن پیپل جو لو کنسٹرکٹ کر رہے ہوتے جو کنسٹرکشن میں انوال ہوتے ان کے گائیڈنس کی لیے دیکھیں میں سٹائٹمنٹ بھی لکھی ہے ایس پرنٹ بی منیفیکچر رو گائیڈنس آف دوس انوال ان دا منیفیکچر آپریشنز بلو پرنٹ اس پرنٹ بائی آرکیٹیکٹ ٹو گائیڈ دی کنسٹرکشن پیپل یعنی جو لو کنسٹرکشن میں انوال ہیں ان کے گائیڈنس کی لیے تو ادھر آپ کے پاس جو بی ہے وہ رائیٹ آنسر ہے نیکسٹ جی گوڈ ایکسننٹ یہاں پہ ڈگری کا فرق ہے سننم ہے لیکن ڈگری کا فرق ہے ایکسننٹ کہتے ہے ویری گوڈ کو ایک گیز ہے اسی طرح اگر آپ مرکری دیکھیں مرکری ایک ٹائپ کا فلیوڈ ہے ادھر آپ کے پاس ڈی جو آپ ہیں وہ ٹھیک ہے نیکسٹ انکمبر برڈن یہ آپ اس میں سننم ہیں انکمبر بھی برڈن بھی برڈن بھی برڈن یہ دیکھیں آپ کے پاس سننم ریشن ہے میں بھی موجود ہے ریکیپیچولیٹ کا مطلب ہے خلاصہ بیان کرنا سمری بیان کرنا اسی طرح سننم سائس کا بھی یہی مطلب ہے آپ نے سنا ہوگا سننم 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 اگر آپ پاس سننم ریلیشن اگر آپ ای اپشن کو دیکھ لیں ان ڈیفیٹیجبل اور ان ٹائرنگ یہ دونوں آپ میں سننم 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 اس لئے آپ کے پاس ای اپشن ٹیک ہے پین کہتے ہیں درد کو مزری آپ کہلے کہ تکلیف کو کہتے ہیں آپ درد سے تکلیف پیدا ہوتا یہاں پہ کاز ایفیٹ کا ریلیشن ہے اسی طرح ایگنورنس یعنی جہالت سے کنفیوزن پیدا ہوتی اگر آپ ایگنورنٹ ہے آپ کو نہیں پتا کہ کیا ڈیفیجن لینا ہے ادھر آپ کے پاس سی اوپشن ٹیک ہے میں نے ادھر لکھا بھی ہے پین کاز مزری یعنی اگنورنٹ کاز کنفیوزن پینٹنگ آٹ ہے پہلے بنانے والی چیز ہے اور اس کو بنانے والا اس کے بعد آیا ہے اگر آپ ای ون بی دیکھ لیں سی دیکھ لیں دیکھ لیں یہ سارے غلط ہے کیونکہ سیکوینز کا مسئلہ ہے یہاں پہ رائٹ آنسر آپ کے پاس پوائم پوائٹ ہے آرٹس پینٹنگ بناتا ہے پوائٹ پوائم بناتا ہے ٹھیک ہے اب یہ سنگر سانگ کیوں نہیں ٹھیک سنگ نہیں بناتا ٹھیک ہے جی وہ اس کو کہتا ہے کمپوزر سانگ بناتا اس لئے ای اپشن غلط ہے ادھر آپ کے پاس ای اپشن ہے وہ ٹھیک ہے اگین میں نے ڈسکرپشن دی ہوئی ہے پینٹنگ is ڈال سکتے ہیں پانی ڈال سکتے ہیں شاید پیٹرول بھی ڈال سکتے ہو وائل کیا ہے جی وائل میں بھی ہم لیکویڈ ڈالتے ہیں زیادہ تر یہ میڈی کیشن کے لئے یوز ہوتا ہے لیکن اس میں بھی ہم لیکویڈ ڈالتے لیکن بیرل بڑا ہوتا ہے وائل چھوٹا ہوتا ہے اسی طرح بک میں بھی آپ کے پاس پیجز ہوتے ہیں لیکن بک میں زیادہ پیجز ہوتے ہیں پامفلٹ میں کم پیجز ہوتے ہیں اس کی دیکھیں ڈسکرپشن میں نہیں دی ہے بہت بیرل وائل کن ہول لیکویڈ بیرل is لارجر ادھر میں کومہ ڈال لیتا ہوں بیرل is bigger in ویوم than a وائل similarly بوک بوک and pamphlet consist of pages ٹھیک ہے تو ادھر پہ بیرل لارجر ہوتا ہے وائل سی ترہ بک لارجر ہوتا ہے پیمپ لیٹ سے ٹھیک ہے دونوں کئی کی کام ہے ایک فنکشنل ریلیشن ہے دونوں کئی کام ہے کہ بک اس میں بھی pages ہوتے ہیں pamphlet میں بھی pages ہوتے بیرل بھی liquid ہول کرتا ہے وائل بھی liquid ہول کرتا ہے بولیٹ گن بیرل بولیٹ گن بیرل سے پاس ہو کر نکلتا ہے اپنے destination کی طرف جاتا ہے اسی طرح trend جو ہے وہ ٹریک سے گزر کے destination کی طرف جاتا ہے ادھر آپ کے پاس ای option ٹھیک ہے یہ کئی دفعہ repeat بھی ہو چکا ہے اس کو میں کئی دفعہ سمجھا بھی چکا ہوں دیکھیں دستر جو ہے چھاک کو ریموو کرتا ہے بلیک بارڈ سے اسی طرح سپونج جو ہوتا ہے نا وہ واتر ریموو کرتا ہے کسی بھی سرفیس سے absorption کے process کی دھو اس لئے آپ کے پاس دی جو option ہے وہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس میں دیکھیں آپ کے پاس ایریزر رائٹنگ بھی کسی حد تک ٹھیک ہے لیکن آپ نے بہتر والا سیلیکٹ کرنا ہے بہتر والا آپ کے پاس ڈی option زیادہ بہتر ہے اگین اس کو میں کئی دفعہ سمجھا چکا ہوں یہ کئی دفعہ ریپیڈ بھی ہو چکا ہے ادھر آپ کے پاس c option ٹھیک ہے اس میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اکثر سٹوریز غلطی کرتے ہیں ایک کو ٹک کرتے ہیں جو جو ہے وہ ایک novel کا information دیتا ہے یہ novel کس حوالے سے ہے یہ مشوکی کا novel ہے یا کوئی اور novel بھی ہو سکتا ہے تائٹل سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے بسیکلی تائٹل کسی بھی چیز کا ہو بک کا title ہو چپٹر کا title ہو وہ آپ کو information دیتا ہے اس چپٹر کے بارے میں یا اس novel کے بارے میں جو بھی وہ چیز ہیں تو road sign آپ کو street کے بارے information دیتا ہے title آپ کو novel کے اوپشن یہاں پہ ٹھیک ہے next جی cover book اب book پہ آپ cover لگاتے ہیں وہ اس کو protect کرنے کیلئے ہوتا ہے یا preserve کرنے کیلئے ہوتا ہے اسی طرح picture پہ آپ frame لگا لیتے ہیں تاکہ وہ protect رہے یا preserve رہے تو ادھر آپ کے پاس ڈی جو option ہے وہ ٹھیک ہے next thermometer 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 temperature measure measure کرنے کے لیے بیروم meter atmospheric pressure measure کرنے کے لیے ہوتا ہے تو ادھر آپ کے پاس ای option ٹھیک ہے اگر آپ یہ دیکھیں thermometer temperature measure 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 barometer atmospheric pressure measure measure تو ادھر آپ کے بعد جو e option ہے وہ teach ہے thank you